بسم اللہ الرحمن الرحیم نوٹیفکیشن میں کہا گیا ہے کہ کسی بھی دوہ ساز کمپنی درامت کنندہ ہسپتال یا تھوک فروش کو دوائی کی بوتلوں یا پیک پر نئی قیمتوں کا سٹکر لگانے کی اجازت نہیں ہوگی نظر سانی شدہ ایم پیز کو ڈرگ لسٹنگ اور پرنٹنگ رولز کے مطابق پیکنگ پر چھاپنا ہوگا نئی قیمتوں کا اطلاق نوٹیفکیشن سے قبل کی جانے والی دوائیوں کے بیجوں پر نہیں ہوگا نوٹیفکیشن میں کہا گیا ہے کہ وزارت صاحب ہر سال صارف قیمت کے مطابق عدویات کی قیمتوں کا جائزہ لے گی عدالت عظمہ نے انتیز جون کو وفاقی حکومت کو چار ہفتوں کے اندر اندر عدویات کی نئی قیمتوں کا فیصلہ کرنے کا حکم دیا تھا کیونکہ اس نے ڈی آر پی کے آپریشن پر عدم اتمنان کا اظہار گیا تھا ٹھیک جسٹس گلزار احمد اور جسٹس اجاز الحسن پر مشتمل ڈوئین بینچ نے دوائوں کی قیمتوں میں کمی کے خلاف نجی دوہ ساز کمپنی کی جانب سے دائر درخواست کی سماعت کے دوران یہ حکم جاری کیا تھا وزارت سہت نے اکتیس دسمبر دوزار اٹھارہ کو آٹھ سو انانویں عدویات کی زیادہ زیادہ خوردہ قیمت تیہ کرنے کے لیے ایک سٹرکٹری ریگولیٹری آرڈر جاری کیا وزارت نے تین سو پچانویں دوائیوں کی قیمتوں میں کمی کی تھی چار سو سوٹت دوائیوں کی قیمتوں میں اضافہ اور تیس کچھ عدویات کی قیمتوں میں سو فیصد سے پانچ سو فیصد تک اضافہ کیا ہے حکومت نے چار مائی دوزار انیس کو ایک رد عمل کے بعد عدویات کی قیمتوں میں اضافے کو الٹ دینے کا اعلان کیا انتیس جون کو درخواست کی سماعت کے دوران نجی دوازات فرم کے وکیل نے کہا کہ حکومت نے دواؤں کی قیمتوں میں کمی کرتے ہو سپریم کورٹ کے حکم کی خلاف برزی کی ہے وکیل کے مطابق سپریم کورٹ نے حکومت کو سال دوزار تیرہ تام چیف جسٹس نے کہا کہ عدالت نے ایسا کوئی حکم جاری نہیں کیا تھا تین رکنی ایسی بینچ نے چار اگست دوزار اٹھارہ کو ڈی آر پی کو ادایت کی کہ دواؤں کی قیمتوں سے مطالق دوازات کمپنیوں کی تمام زیر علتوہ مقدمات دس ہفتوں کے اندر اندر فیصلہ کریں جبکہ حکومت کو مقدمات کے فیصلے تک تمام عدویات کی اس وقت کی قیمتوں کو منجمت کرنے کا حکم دیا گیا ہے جسٹس گلزار احمد نے نوٹ کیا کہ دنیا میں ڈرگ ریگلیٹری حکام بہت مضبوط ہیں چیف جسٹس نے کہا کہ ٹاسک فورس کی بھی کوئی قانونی بنیاد نہیں ہے انہوں نے کہا کہ ڈی پی سی عدویات کی قیمتوں کا تعین کرتی ہے لیکن حکومت نے ڈی پی سی کے مشورے پر ایک ٹاسک فورس بھی تشکیل دی بینچ نے واقعی حکومت کو عدویات کی قیمتوں کا فیصلہ چار ہفتوں میں کرنے کا حکم دیتے ہوئے کیس کی سماعت ملتوی کر دی اس کیس کی آخری سماعت پر اے اے جی نے بینچ کو بتایا تھا کہ وفاقی کابینہ نے دوائیوں کی قیمتوں کا تعین نہیں کیا جسٹس ایسن نے کہا کہ ٹاسک فورس اس معاملے پر فیصلہ لینے کے بجائے بظاہر تاخیر کا حربہ استعمال کر رہی ہے پی ٹی آئی ایک حکومت نے ڈرگ پریسنگ پولیسی دوزار اٹھارہ میں ترمیم کی ہے جس کے تحت دواساز کمپنیوں کو دوائیوں کی قیمتوں میں دس فیصد تک اضافہ کرنے کی اجازت دی گئی ہے نظرین اکرام اپریل دوزار انیس میں ادویات کی قیمتوں میں ہوش روپہ اضافے پر بہت انگامہ ہوا وزیر سہت آمیر محمود کیانی کی چھٹی ہو گئی مگر اسمان سے چھوٹی قیمتیں کم ہونی تھی اور نہ ہوئیں عمران خان نے بعد میں آمیر کیانی کو اس کرپشن کا انام دیتے ہوئے پی ٹی آئی کا سیکٹری جنرل بنا دیا دواساز کمپنیوں کی مضبوط لوبی نے ایسا چکر چلایا ہوا ہے کہ حکومت کو گھن چکر کر دیا ہے وزیراعظم عمران خان کی حکومت کو چکمہ دے کر اس وقت بھی چار ماہ میں دواساز کمپنیوں نے دوائیوں کی قیمتوں میں چار بار اضافہ کیا لیکن حکومت نے فارماسوٹیکل کمپنیوں کے خلاف کوئی ایکشن نہ لیا فروری دوہزار اٹھارہ میں سابق چیز جسٹس نے قیمتوں میں اضافے کے خلاف اس خود نوٹس لیا سپریم کورٹ نے اگز دوہزار اٹھارہ میں ڈریپ کو قیمتوں کے کیسز دس سفتوں کے اندر نمٹانے کا حکم دیا تھا اس حکم کے تحت ڈریپ نے اکتوبر دوہزار اٹھارہ میں قیمتوں میں پندرہ سے پیتس فیصد تک اضافے کی اجازت دی پی ٹی آئی حکومت میں دواوں کی قیمتوں میں یہ پہلا اضافہ تھا گیارہ جنوری دوہزار انیس کو ڈالر اور بجلی کے نرکوں میں اضافے کی بنیاد پر مزید پندرہ فیصد اضافے کی اجازت دی گئی اکتیس دسمبر دوہزار اٹھارہ کو ڈریپ نے وزارت سہت کی منظوری سے تین ایس او آرز کے ذریعے خود آٹھ سو اسی دوائیوں کی اضافی قیمتیں مقرر کی جس کے تحت عام دوائیوں کی قیمتوں میں پندرہ فیصد اضافے کی اجازت دی اور چار سو تریسٹھ آٹھ چپ ادویات کی قیمتوں میں دو سو فیصد تک اضافہ ہو گیا تھا قیمتوں میں یہ تیزرہ اضافہ تھا دواساز کمپنیاں لاغت بڑھنے کا شور خوب مچاتی ہیں لیکن یہ بات نہیں بتاتی کہ گزشتہ پندرہ سال میں ادویات بنانے کے کیمیکلز کی قیمتوں میں دنیا بھر میں سو فیصد تک کمی ہو چکی ہے یعنی سات ازار ڈالر فی کلو والا کیمیکل ستر ڈالر سے بھی کم ہو چکا ہے لیکن دوائوں کی قیمتیں کم ہونے کے بجائے پی ٹی آئی کے دور حکومت میں چھپ پھاڑ کر آسمان تک پہنچ گئی ہیں اور اس کے پسے پردہ دواساز کمپنیوں کا منافع پورے شباب پر نظر آ رہا ہے ملک میں ڈالر مہنگا ہونے کا حساب کتاب لگا کر بھی دواساز کمپنیوں سے سوال پوچھنا تو حق بجانب ہوگا کہ آخر کیوں خام مال کی قیمتوں میں کمی کا فائدہ انہوں نے عوام کو منتقل نہیں کیا حیران کن بات یہ کہ قیمتیں کم کرنے کے بجائے دواساز کمپنیاں مختلف عدویات کی قیمتوں میں وقتاں فوقتاں ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی کی آشیر بات سے اضافہ کرتی رہی ہیں فارماسوٹیکل کمپنیوں کے مطابق یہ اضافہ ناغذیر تھا اور ہارڈشپ کیسز میں کیا گیا لیکن کسی نے ان مریضوں کی ہارڈشپ کے بارے میں نہیں سوچا جن کو ڈاکٹر کی بھاری برکم فیز کے علاوہ مجبوراں مہنگی دوائیں خریدنا پڑتی ہیں سوال یہ ہے کہ ان کمپنیوں کو ان قیمتوں پر دواف روک کرنے کی اجازت کیوں دی گئی اب صورتحال یہ ہے کہ ڈیڑھ سال میں قیمتوں میں اضافہ کی وجہ سے دوائیں چار سو فیصد تک مہنگی ہو چکی ہیں اور فارماسوٹیکل کمپنیوں کا سالانہ بزنس تین سو نوے عرب سے بڑھ کر دگنا ہو گیا ہے اور اس کا سارا کریڈٹ موجودہ حکومت کو جاتا ہے اور اس سوش ربا اضافے پر فارماسوٹیکل کمپنیوں کا ایک بال بھی بیکا نہیں ہوا مائرین کا کہنا ہے کہ پاکستان میں دس سے پندرہ عرب روپے کا خام مال آتا ہے لیکن کاروبار تین سو نوے عرب روپے کا ہوتا ہے پھر بھی رونا یہ ہے کہ دوائوں کی قیمتیں کم ہیں یہ کمپنیاں مقصود ذرائع سے سستے خام مال کی قیمتیں زیادہ ظاہر کرتی ہیں ملک میں دوائوں کے ستر ہزار برینڈ ہیں لیکن پچاسی فیصد سیلز پر پانچ سو مشہور کمپنیوں کی اجارہ دھاری ہے خام مال کی خریداری میں کثیر تعداد میں ذر مبادلہ پاکستان سے باہر چلا جاتا ہے وزارت سہد اور ڈریپ عوام پر ہونے والے ظلم کو دیکھتی رہتی ہیں چیرمین نیب نے دعاوں کی قیمتوں میں اس اضافے کا نوٹس لیا تھا اور اطلاع تھی کہ کرپچن کے الزام میں نیب وزارت سہد اور ڈریپ اکام کے خلاف مترک ہو گیا ہے لیکن کچھ نہ ہوا دوائے ساز کمپنیوں نے قیمتیں نہیں کم کی دوائے ساز کمپنیاں زندہ باد اور عوام رو رہے ہیں اس حوالے سے معاول خصوصی براہ سہد ڈاکٹر زفر مرزا نے کہا تھا کہ ادویات کی قیمتیں بڑھنے پر وزیراعظم نالا اور پریشان ہے اگلے ہفتے چار سو ادویات کی قیمتوں میں کمی کا اعلان کریں گے لیکن معاملہ الٹ ہو گیا وزیراعظم نے ادایت کی کہ اس مسئلہ کا ایک الگ مستقل حل نکالا جائے لیکن اس بات کو ڈیر سال گزر گیا اور بجائے اس کے کہ قیمتیں کم ہوتیں کئی گناہ اضافہ ہو گیا وارے تبدیلی سرکار واہ ناظرین اکرام آپ وقار امران کو اجازت دیجئے اگلے پروگرام کے ساتھ پھر آزر ہوں گے جاتے جاتے آپ سے درخواست کہ ویڈیو کو لائک تلوار نیوز یوٹیوب چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیٹن کو دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ کو ہماری تمام ویڈیوز بروقت ملتی رہیں بہت شکریہ اللہ حافظ